آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ذہنی صحت اور ذہنی صحت کے بارے میں اگر آپ انفرمیشنز لینا جاتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز واش کرنا جاتے ہیں تو مرہم کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ضرور اسلام علیکم اگر آپ نسرین اقبال میرے فیلڈ آف پیکٹسیز ہے سائیکو تھرپی، سپیچ تھرپی، کیریر کانسلنگ، آئی کیو اسیسمنٹس اور چلڈرن سپیشل پر بات کریں گے آج کے دن ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ کہ آج کے زمانے میں جہاں پہ نفسا نفسی کا دور ہے ہماری مینٹل ہیلتھ is very important اور اس کے لیے ہمیں کیا خیال رکھنا چاہیے اس کی صحت کے لیے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کیونکہ جس طرح ہم اپنی جسمانی صحت کا بہت خیال کرتے ہیں اس کی فٹنس کے لیے صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ جو کہ ہماری ذہنی صحت اور جسمانی صحت دونوں کے لیے ضروری ہے اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے جیسے اگر آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں سٹریس اتنا ہے کہ آپ سڑک پہ جائیں تو وہاں بھی سٹریس ہے ٹرافیک کا سٹریس ہے شور کا سٹریس ہے اگر ہم گھر کے معاملات میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ہر جگہ سٹریس نظر آئیں گے چاہے وہ میٹس کے ساتھ ایشو ہیں چاہے وہ ہاؤس وائف ہے اس کے کوکنگ کے ایشو ہیں یا اور بچوں کی ایڈوکیشن کے ایشو ہیں ایکنومکل ایشو ہیں تو یہ تمام سٹریسز جو ہیں یہ ہماری منٹل ہیلت سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے لیے ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہم اپنی منٹل ہیلت کے لیے کیا کیا ٹپس جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا ایک ہیلتی لائف سٹائل اپنائیں کیونکہ ہم اتنی دوڑا دوڑی میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ہیلتی لائف سٹائل کو بلکل جو ہے وہ گیٹ ایسائٹ کیا ہوا ہے تو ہیلتی لائف سٹائل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیلی بیسز پر ایک تو اپنی ایکسرسائزز جو ہیں وہ ضرور رکھیں ہم اپنے آپ کو ٹائم دینے کے لیے واک ضرور کریں جو کہ ہماری ایک تو میموریز کو بہتر کرتا ہے جیسے عام طور پر ایشو آتے ہیں کہ ہماری میموری کام نہیں کر رہی ہم چیزیں بھول جاتے ہیں تو اس میں یہ ہیلپ کرتا ہے ہماری فیزیکل فٹنس اس میں یہ چیز ہیلپ کرے گی اس کے ساتھ ہماری جو سلیپ کے ایشو لوگوں کو بہت آ رہے ہیں ہمارا ہیلتی لائف سٹائل جو ہے وہ ہماری سلیپ کو بھی بہتر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور فیکٹر کی بات کروں وہ ہے ہیلتی فوڈ اب اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر ہم جنگ فوڈ میں پڑے ہوئے ہیں یا ایزی کک فوڈ میں پڑے ہوئے ہیں لیکن جو ہیلتی فوڈ ہیں ہم اسے اگنور کرتے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں یا بچے ہیں ہم فروٹس کو اگنور کر رہے ہیں ویجیوٹیبلز کو اگنور کرتے ہیں جو ڈرائی فروٹس ہیں جیسے المنٹ ہے والنٹس وغیرہ ہیں یہ ہم ان چیزوں کو بالکل اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہماری منٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے تو ہمیں ایک ہیلتی فوڈ وہ ضرور لینی ہوگی اس نفسہ نفسی کے دور میں ہم جس طرح دوڑ رہے ہیں زندگی کے پیچھے تو ہمیں اگر منٹل ہیلتھ کا خیال کرنا ہے تو پھر ہمیں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے اور ہم نے اپنی زندگی کے پرنسپل کیا بنائے ہیں فرام وارننگ ٹو ایوننگ اور اپنی سونے تک ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں اس کو پرپس کرنے کے لیے ہمیں اپنے کوئی پرنسپلز ڈیلی بیسز پہ بھی بنانے کی ضرورت ہے لائک ہم ایک جو کام کر رہے ہیں وہ ویلیبل ہو اس کے کوئی پوزیٹیو ہمیں ریزرٹس ملنے ہو اس کے علاوہ ہم کوشش کریں کہ ہم انویسٹ کریں ریلیشنشپ کے اوپر کیونکہ ہم اس زمانے میں ریلیشنشپ کو بھی بہت اگنور کر رہے ہیں تو ہماری انویسٹمنٹ جو ہے ریلیشنشپ پہ بھی ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ہم روزانہ کی بیسز پہ پلیئرز کو فائنڈ آؤٹ کریں زندگی کو انجوائی کرنے کی طرف آئیں اور پوزیٹیو چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جب پورا دن ہمارا گزر جاتا ہے اور ہم اپنے بستر پر جاتے ہیں تو ہم پورے دن میں ہماری کیا گوڈ ڈیڈز ہی ہم ان کو دیکھیں ہم امیشان نیگٹیوز کو دیکھتے ہیں کہ ہماری بیڈ ڈیڈز کیا تھی جبکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری گوڈ ڈیڈز کیا ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے زمانے میں جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور ہم موبائل ساتھ لے کے اس کے اوپر اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ٹیبلٹ پر لگے ہوتے ہیں یا ہم انسٹراغرام پر لگے ہوتے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری نیند کے وہ کٹ کرتی ہیں اور ہماری نیند کو ہمارے سے دور کرتی ہیں جیسے ہم ہم جو ایک ایمپل ٹائم آف نیند کو دینا چاہیے اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے اس کو ہم سکمپ کر جاتے ہیں اس کو مائنس کر جاتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیڈ ٹائم میں ان چیزوں کو بلکہ کچھ آور پہلے ہی جو ہے وہ مائنس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ضرورت کی اس چیز کیا کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کوئی اپنی ریڈنگ ہیبٹ اپنائیں کہ لیٹے ہوئے کوئی بوک لے کے اس کو شروع کر دیں اس کے علاوہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم ہمارا جو کمیونیکیشن ویڈ ایچ ادر ہے وہ بالکل ہی تقریبے مائنس ہو چکی بھی ہے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کیونکہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ موبائل پہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ میسیج پہ ہی بے شک ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم میسیجنگ کے ذریعے ہی اپنے ایک دوسرے کو پیغام رسانی کر لیں جبکہ یہ چیزیں ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کو کنوے کر لیتے ہیں لیکن جو مینٹل سیٹسفیکشن کا لیول آپ کا فیس ٹو فیس کمیونیکیشن میں آتا ہے وہ آپ کا وایا ٹکنالوجی نہیں آسکتا تو اس لیے کوشش کریں کہ فیس ٹو فیس کمیونیکیٹ کریں اور اس کے علاوہ ایک جو چیز بہت ہمارے لیے پرابلم پیدا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فیلنگز ایک دوسرے کے لیے جو ہوتی ہیں اس کو شیئر نہیں کرتے ہیں وہ جو گیپ آف کمیونیکیشن آتا ہے وہ بھی ایک ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑا پرابلم ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ہم فیس ٹو فیس یا جہاں ٹاک ٹو سومن ہم جو ہے وہ فیس ٹو فیس لیول پہ آئیں اور ڈیلی بیسیز پہ اس کو ضرور ٹائم دیں اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے جس کو ہم آج کے زمانے میں بہت اکنور کرتے ہیں that is our religion values and norms اور ہمارا کلچر ہاں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اگر ہم اپنے آپ کو روٹ لیس رکھیں گے ہوا میں اڑھ رہے ہوں گے تو without root جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہم بیس لیس ہوتے ہیں اور اس صورت میں ہماری definitely ہم troubles کا زیادہ شکار ہوتے ہیں تو اگر ہم اپنی آپ کو میچ کرتے ہیں اپنے religion کے ساتھ اپنے کلچر کے ساتھ اپنے norms کے ساتھ تو وہ جو cohesiveness ہوتی ہے relationship کی actions کی ہماری gestures کی ہماری beliefs کی وہ بھی ہمیں ایک mental satisfaction جو ہے وہ دینے کا باعث بن سکتی ہے اس کے علاوہ ایک بڑا important point یہ ہے کہ ہم usually اپنے آپ کو pre-occupied رکھتے ہیں اور ہم hair and now میں present نہیں ہوتے جس کے وجہ سے ہم اپنے sensory experiences کو enjoy نہیں کرتے کہ what I am doing if I am cooking تو میں اپنی cooking کو enjoy نہیں کری کیونکہ میرا mind کہیں اور ہے تو اس لئے try کریں کہ اپنے sensory experiences کو enjoy کریں اپنے آپ کو hair and now میں رکھیں اور اس کے ساتھ ضروری ہے چونکہ stress basically problem create کرتا ہے تو stress کو cope کیسے کرنا ہے اس کی strategies کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کے stressors کیا ہیں وہ کیا وجوہات ہیں جو آپ کو stress میں لے کے جاتی ہیں تو ان stressors کو avoid کرنے کی کوشش کریں اور اگر کہیں آپ feel کریں کہ آپ enough competent نہیں ہے آپ خود کو نہیں رکھ پارے تو try to take help from professionals اور اگر آپ help کے لیے appointment لینا چاہیں تو مرہم.pk کے through online appointment بھی لے سکتے ہیں اور clinic کے لیے appointment لے سکتے ہیں جو کہ six days a week services available ہیں اور میرا clinic جو ہے وہ جوہر ٹاؤن میں ہے اور وہاں through مرہم جو ہے وہ آپ قائدلائن لے کے وہاں پہنچ سکتے ہیں